بسم اللہ الرحمن الرحیم جز اللہ عنہ سیدنا محمدان ماہو وآہلہو صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ تعالیٰ اس پر اپنے رحمتوں کا خاص نزول کرتا ہے ایک بزرگ جن کا نام امام ابو یوسف صالحی رحمت اللہ علیہ ہے وہ فرماتے ہیں جس دن سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا پر تشریف لائے وہ دن تمام دنیا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور جو شخص وہ سپیر والدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے گوش رحمت میں لے لیتا ہے اور اس کے تمام گم وہم مصیبت پریشانی دور فرما دیتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جب تم ایسے ہو جاؤ کہ تمہارے گم بار جائیں اور تم انہوں گموں کو ختم کرنا چاہتے ہو تو مجھ پر روت پاک پڑھو یہ تمہارے گموں کو ختم کرنے کے ساتھ ساتھ تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے گا میرے عزیزو غموں کا علاج درود پاک میں ہے جو شخص جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا جاتا ہے اس کی ٹینشن اس کے گم اور اس کے وہم اسی طرح دور ہوتے جاتے ہیں جو شخص جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اتنے زیادہ ہی گناہ مٹاتا جاتا ہے اور جیسے جیسے بندے کے گناہ ختم ہوتے جاتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی بھی کسی غم اور مصیبت میں رکھنا پساند نہیں کرتا اس لئے میرے عزیزوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہر طرح کے دوخ تکلیف اور غم اور پریشانی ختم ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود اسلام کے تحفے پیش کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں تباکہ ہمارے دل کی سختی دور ہو اور ہمارے غم اور وہم اور پریشانی ختم ہوں میرے عزیزوں درود پاک روحانی علاج کرتا ہے اور ہماری جب روح پاک صاف ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہم پساند آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوشکار دیتا ہے کیونکہ درود پاک پڑھنے والے پر اللہ تعالیٰ اپنے رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے اور جیسے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں دنیاوی تمام معاملات بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے کوئی پریشانی ہو تو وہ ختم کر دی جاتی ہے دنیا کے کام سوار دی جاتے ہیں اور آخرت کے معاملات بہتر کر دی جاتے ہیں تو میرے عزیزوں اب آپ لوگوں کی اور میری مرضی ہے کہ اگر ہم اپنے ان معاملات کو درست کرنا چاہتے ہیں اپنی ٹینشنز مصیبتیں پریشانیاں اور تمام معاملات کو بہتر کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں قصر سے درود پاک پڑھنا چاہیے اور ہاترہ کے مصیبتوں پریشانیوں سے بچائے آمین آمین جزاک اللہ